یہ کون لوگ ہیں ہم کون لوگ ہیں تحقیق میں ہم ماضی دیکھتے ہیں ان کا ان کا status دیکھتے ہیں حال دیکھتے ہیں اور کی قدیہ کے رشتے میں ہمیں چاہیے مستقبل اور سوال ہے کہ ماضی اچھا ہو کہ بہت اچھے لوگ ہیں یہ حج بھی کر رہا ہے چار ہم تو ایک مستقبل کے حوالے کر رہے ہیں بات کو تو مستقبل میں کیا نکلنا ہے کیا جی نکلنا یہ اللہ کیسا ہے اس لیے بلکہ شادی کا ایسا معاملہ ہے جس میں انسان کو مستقبل پر بروسہ کرنے ہی پڑتا ہے اور اللہ کی رحمت کے حوالے کرنے ہی پڑتی ہے پتہ نہیں کل اگر گلی کدھر مڑ جائے پتہ نہیں اگر کیا ہو جائے انسان کو بدلتے دیر نہیں لگ دی بنادار طواہ کر کے نیک ہو جاتے ہیں اور نیک بغاوت کر کے برے ہو جاتے ہیں حالات زمانہ کی کسی وہ کیا بنا دی اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں تحقیق بس ایسے ہماری عادت سی ہے جہاں مفید بھی نہیں ہے احتیاط کر لو تو کر لو باقی اللہ کا کام ہے یہ اس کے اندر بڑے واقعات پیدا ہوتے ہیں زندگی بدلتی رہتی ہے رشتوں کے اندر جا کے تیسے پاسمجھ رہے ہیں ایک آدمی بڑا کمزور تھا کردار میں ایک آدمی کردار کا کوئی اچھا خوشگوار نہیں تھا اس سے پاسمجھ رہے ہیں تو جادی ہو گئی کردار جاری رہا اس کا کمزور کردار کچھ ایسے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ نیک سا ہو گیا ہے درویش سا ہو گیا ہے انہوں نے پوچھے بھائی تو تو اچھا خاصا کمزور کردار کا آدمی تھا یعنی کہ برا انسان تھا تجھے یہ ایک ایسے نیک انہیں پڑ گیا کہا کہ مجھے پیر مل گیا ہے اور پیر کامہ مل گیا ہے میں انہوں نے توبہ کر لیا ہے اب میں بہت نیک ہو گئی انہوں نے کہا پیر کامہ تجھے مل گیا ہے تو ہمیں بتاؤ سیف اس کا نام کیا ہے کہتے ہیں اس کا نام یہ ہے کہ وہ میری بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو بیٹی نے مجھے نیک بنایا ہے مجھے زمانہ نیک نہیں بنا سکا کسی اور نے نیک نہیں بنایا ہے مجھے بیٹی نے نیک ہے تو یہ اس کے اندر بھی شمار راقیات پیدا ہوتے ہیں انسان کو نیک بد ہونے کے لئے اس لئے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کوشش کا نام نہ دوں اس سے پیور تو آپ تو پڑے دیکھیں کہ ہم نے ہر چیز کو اس کے مطابق پیدا کیا ہر چیز کو ہم نے اس کے مطابق پیدا کیا ہر چیز کا ایک پیر مقرر ہے اللہ کی طرف سے وہ نصیب ہو کر رہتا ہے اس لئے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی کوشش ہوتا نہیں ہے رشتہ رشتہ نصیب سے ہوتا ہے رشتہ عمر سے ہوتا ہے رشتہ اس کے فضل سے ہوتا ہے کوشش ویسے ہماری عادت ہے اچھا ہے کھانا پکانا بھی کوشش ہے تک کھانا بھی کوشش ہے اور ورنہ دونوں نصیب ہیں اس لئے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کوشش کو تلق ہونی ہے جانبا ہاں جی آپ بولو چل سب آنا بولو کلام علی صاحب حضرت صاحب کچھ بولو مستقبل میں جانکنے کی مستقبل میں جانکنے کی مستقبل میں جانکنے کی اگر آپ نے دیکھ نہیں ہے اس کو آنے میں لگا تو وہ آپ کا حال ہی ہے مستقبل وہ حاضر شروع ہوتا ہے جہاں نگاہ نہیں جاتی آپ کی نگاہ پانچتو سال بعد میں بھی جا رہی ہے تو وہ آپ کا حال ہے آپ آدم ہیں نا کہ اس لئے ایک کا حال دوسرے کا مستقبل ہے تو یہ آپ کے اپنے درجے کی بات ہے اور اللہ کے ہاں غیب کون نہیں کیونکہ وہ خالق ہے اور زمانہ اس کا اپنے زمانہ ہے وہاں نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی حال ہے نہ مستقبل ہے اس طرح اللہ کے تقرح والے لوگوں میں نہ ماضی ہے نہ حال ہے نہ مستقبل ہے ماضی حال مستقبل جائنا ہماری کوئر نگاہی کے درجے ہیں یہ وہاں نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ آپ کی آپ آنکھ کھل جائے جہاں تک آپ پر نظر آتا ہے وہ آنکھ آپ کا مدائی ہے ورنہ جہاں سے اندازہ شروع ہوگا وہ مستقبل آپ کہہ لے اس پہ یہ ہی لائے مستقبل ہے اس پہ یہ ترکھیں کچھ آگے رہے مجھے نام کو اگر کہتے ہیں وہ ایک آپ کی حال ٹھیک ہے وہ ایک حال ٹھیک ہے اس کے حال ٹھیک ہے اس کے حال ٹھیک ہے جس کا حال ٹھیک ہے اس کا مسلم بھی ٹھیک رہے گا یہ ہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر رات سے دن نہ پیدا ہوتا تو پھر ہم کہتے رات ہی رہے گی دکتہ یہ ہے کہ رات سے دن پتہ جاتا ہے اور دن سے رات پتہ جاتی ہے اچھائی سے بڑائی پتہ جاتی ہے اس لئے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کیا نیک نیک ہی رہیں گے یا کیا برے برے ہی رہیں گے اس لئے ہر چیز سے زندگی سے موت پتہ جاتی ہے موت سے زندگی پتہ جاتی ہے رات سے دن پتہ جاتا ہے دن سے رات پتہ جاتا ہے غریبی سے دولت دولت سے غریبی اور نیک کی بڑی پیدا ہوتی جاتی ہے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی اس سے کیا ہے میں نے پہلے بی طرف بتایا حدیث شریف ہے کہ اینڈ ممکن ہے ایک شخص اور بحیشت کے درمیان ایک مال اس کے فاصلہ ہو اور آدمی دوزہ پہ جا کے گرے یعنی کہ اینڈ قریب تھا بحیشت اور اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی اتنے ہی کہہ دیا بحیشت میں پہنچنے والا ہے ابھی پہنچا نہیں ہے ایک قدم رہ گیا یہ تو ہماری حمد سے ملا ہے چل جا بھاگ جائے یا اس کو منصوب کر دے یہ میری عبادت نے مجھے بھیج دیا غیر اللہ عبادت اللہ ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اللہ کا مقابلہ ہے غیر اللہ ہے اللہ نہیں مندین عبادت آپ بات جانت رکھ لینا عبادت اللہ نہیں ہے عبادت اللہ کا فضل ہے اللہ کا عمر ہے اللہ کی خوشنودی ہے رضا ہے عبادت ہے سب کچھ ہے اللہ نہیں ہے اس لئے عبادت سے بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے لیکن سب کچھ نہیں حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ نہیں ہے آبا سمجھ رہے عبادت سے بھی کچھ حاصل ہو جاتا ہے پھر آپ یہ کہو کہ یہ اللہ نے دیا یہ کہہ لینا کہ یہ مجھے عبادت سے ملا ہے یہ غیر اللہ ہے یہ بات مجھے علم سے ملی ہے یہ بھی غیر اللہ ہے مجھے میرے علم نے بچایا یہ کہانی پہلے اس نے یہ کہا کہ آپ کو آکے علم نے بچا لیا انہوں نے کہا یہ شیطان سے کام ہے جو مجھے کہہ رہا ہے کیونکہ مجھے میرا علم نہیں بچا سکتا مجھے اللہ ہی بچا سکتا ہے آبا سمجھے نہیں اس لیے یہ ممکن ہے نیکی سے بدی اور بدی سے نیکی بیدا ہونا تو ویجولائز کرنے ہی غلطی ہی ہو سکتی ہے یہی ہے ساری دنیا میں یہی غلطی بڑی ہے کہ گندھایا کریں مدلے ڈڈڈا پروسس کر کے اب یہ ایک possible action ہے بات شرطی اس کے بارے سو جاتی ہے اور لاسٹ دور آپ دیکھو اس سے پہلے ایک دور دیکھو بلکہ اس سے بھی پہلے دور دیکھ لو اس سے دور سے پہلے بھی دیکھ لو چار دور دیکھ لو دیوروازے پرائم منسٹر نام مجھے لاکت ہو دی کوئی پرائم منسٹر یہ ویجولائز نہیں کرتا کہ یہ چھوڑ بی شرط ڈڈڈڈ پرائم منسٹر ہے اچھے بڑا کوئی اور اگر کیا ہوتا ہے یعنی کہ پرائم منسٹر انسان بنتا اسی لئی ہے کہ کھوڑا سا ترہا بشیر زندہ رہے اور گولی لگنے کا کہتے ہیں امکان کو نہیں مانتا لیکن کہتے ہیں ایک پرائم منسٹر گولی لگی آپ نے دیکھا اب یہ ویجولائز نہیں ہوا ارکی تو ویجولائز نہیں اس کے بعد ایک سکندر ملتا نام کے انسان تھا اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہے اس کے پرائم منسٹر ہے پھر یو خان کو مانایا بات شاہی ہے شکہ چلتا ہے فرما روائی ہے بڑے ججے گھار نارے ہیں اور معزول قرار کیا اور اس کو کہنے والے ڈاڈی کہنے والے جانا اور اس کے ستیلے بیٹے ثابت ہوئے ایسا کہ وہ کس ہوئے پھر یہاں تک نہیں ہے اور اس کو سلوک کرنے والے سلوک ہو اور یہ اعمال ہیں کہ فطرت ہے اس کو چھوڑو کیا ہوا اعمال کا نتیجہ آئی ہے پر کوئی پرائم منسٹر یہ ویجولائز نہیں کر سکتا کہ اس سے بھانسی بھی جائے اچھا بھرے کہ میں بات نہیں کر رہا لیکن ہوا یہ آپ کے سارے سرچری کہانیاں ہیں فطرت کچھ اور ہی گل کھلاتی ہے کوئی آسان نہیں اندارے کر سکتا اللہ تعالیٰ کا یہ شاہ ہے کوئی آدمی یہ نہیں ویجولائز کر سکتا کہ کیا ہونا ہے کل کو کل آپ کون سے قسم کروگے مازہ تک سبو غدن کل آپ کون سے کام کروگے آپ باتیں اور کون سے زمین میں آپ کو قرار آخر دفیب ہونا ہے کہ زمین میں لوگوں نے آپ سے کبریں بنائی ہیں آپ نہیں آپ نے مقابل بنائے کہ میں نہیں جاندہ بن ہونا ہے دبل تی ہی ہو جائے تو یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے اس لئے وہ شخص بھی یہ لائد کھڑ سکتا ہے جس کی نکاح کھلی ہو کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا دیکھ رہا ہوں اقبال ایسے ہو نا آپ جو کچھ دیکھتی ہے اللہ پیان سکتا نہیں میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اگر تو اس نے اندالہ لگایا تو جھوٹ ہے گناہ ہے اگر اس کو دکھا دیا تو یہ اس کا حال ہے مستقبل تو نہیں اس میں ایک گی جو لفظ جائے یہ بھی حال ہے صاحبہ نگاہ کا یہ کہنا ایسا ہو جائے گا تو سمجھو کہ یہ حال کی بات کر رہے اور وہ بھی حال ہے صاحبہ نگاہ صاحبہ نگاہ صاحبہ نگاہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اللہ کے نور کے سامنے حال مہدین مستقبل نہیں ہے یہ زمانے بیشت میں سورج کے نیچے ہیں یہ سپرے کہاں جہاں نہ سورج زمانے کے باتے ہیں زمانے پر سے مشرق مگرر تناکھا ہے آپ مشرق سے نکل جائے زمانے پاہ نہیں ہیں مگرر آپ کے دور ہی جائے زمانے تو نہیں دیوگنا thickenنا نہیں ہے سورجنہ دھمانا کیس بات کر یہ آپ گئے ہیں جہاں پرورو Elena ہے وہاں زمانے ہیں جہاں پرورو Elena ہے بلکہ پرورو Elenaap ki FM جہاں کھڑیا ہے وہاں زمانے خالی کھڑیا بت customer زمانہ کھٹم جاتا ہے اپال گھڑیا گنتی کے بمانے جب تک پہتے گنتی ہے غریب ویر ہے گنتی نہیں ہے تو غریب ویر گریب یہ ہر سے بدلے بے باباکہ شروع ہو جاتا ہے گننے کا نام سہب جی آؤ بہت دے آؤ سہب لام شاہ جی یہ کہاں بھی جاتا ہے اور ہم ماتے بھی نہیں کہ غریب ویر چیز ہی جاتا ہے غریب ویر ہی نظر میں جو غریب ویر چیز بولا تاہرہ اس طرح سنگر بچی ہوگی کہتا ہاں کوئی سے بات کسیدی کیوں کہتا ہے نہ کہا گیا یہ کہ اس کا بات کسیدی کیا سکتا ہے یہ بہلے بات ہوئی ہے جس کو ہم عام تر پر برکسمت ہی کہتے ہیں عام تر ہوئے ناکامی کسی مہم میں ناکامی پیسے کا کم ہونا کسی زندگی کو موت کا ملنا کچھ عزت سے بیزتی کا سفر ہو جانا اور کچھ نقصان ہو جانا اس کو عام تر پر برکسمت ہی کہتے ہیں آپ یہ دیکھو کہ دنیا کے اندر جو خوش قسمت ترین انسان ہیں پرغمبروں کی ذات کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے سب سے زیادہ خوش قسمت وہی ہیں اور سب سے مڑے پرغمبر سب سے زیادہ خوش قسمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی یہاں قسمتی قسمت ہے اللہ کے کام اگر ہو یہ پتہ جلد ہے کہ اللہ کے کام ہیں تو قسمت والا یہ خوش قسمت انسان چیہ ہے کہ اس کو سمجھ نہیں خوش کرتا ہے قسمت یا بدقسمتی کے نام نہیں دیتا اس لئے تسلیم و رضا والے آپ بیماری سے گزرے الحمدللہ کے ساتھ موت سے گزرے بتسلیم و رضا پیر پیغمبر ولی درویش مردانِ خدا یہ آنے ہیں پیر پیغمبر ولی درویش مردانِ خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا یعنی کہ یہ ان کے ہاں جاناں موت یہ بھی موت کیا ہے حق سے بندے کو ملانے کا سبب موت سے جڑتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب وہاں موت جانا بھی سال ہے تو گویا کہ سب سے بڑی جو جسے ہم قسمت بلکسمتی کہتے ہیں نا وہ بھی خوش کسمتی ہے اگر یہ پر چل جائے کہ یہ اس کا آمار ہے وہ اگر ستم کرے تو اور کرم کیا ہوگا ہے آپ شرطے کے وہ کرے کہیں ایک بات شرط ہے کہیں اپنی ناایلی کو تقدیر تک آلنا ناایلی جہانا یہ آپ کی اپنی ہے ناایلی تدبیر کو تقدیر نہ لینا تقدیر اگر پیور تقدیر ہے تو وہ صحیح ہے جیسے بھی ہے صحیح ہے اگر ناایلی یہ تدبیر ہے تو یہ تمہاری اپنی ہے اس لیے کہ یہ اپنی تصنیب کو یہ نہیں کہہ جانا کہ یہ ہمارے الہی تھا غلطی آپ سمجھتے ہیں شعور آپ کو پتہ ہے غلطی کو غلطی کو اور باقی جو رضا ہے الہی ہے اور تو پتہ جلو مدکسمتی نہیں ہے کوئی خوش کسمت انسان پہلے میں بتایا ہے جس آدمی کو خوش کسمتی کی منزل ملی ہو اس کا سارا سبر خوش کسمتی کہلاتا ہے آپ نے دیکھا کبھی کوئی آدمی بہت بڑا لیڈر گریٹ لیڈر دنیا کے عظیم لیڈر کہتے ہیں کہ جیل سے بھی گزریں لیڈر تو جیل سے بھی گزر جائنا کہتے ہیں بھی گزر جائنا لیڈر بھارا لیڈر اگر انجام اچھا ہے بھئے تو گوئے کہ اچھا انجام ہو تو برا معذی بھی اچھا ہی بات میں جنا جاتا ہے وہ جو سزا کے طور پر تھا نا جیل آپ کہتے ہیں وہ بیچاروں نے جیل کی سکت کی قوم کے درد میں قوم کے غم میں وہ عظیم آدمی نکلا تو یہ لوگ جلا وطن ہوئے اور تھے وہ عظیم آدمی اگر انجام آپ کا اچھا ہے تو زندگی ساری اچھی گنے جائے گی جس آدمی کے انجام برا ہے وہ کہیں گے زندگی ساری بری اس کی عبادت بھی ہتم ہو جائے گی دیکھتے ہیں یہ ہے کہ زندگی میں ہم حال یا حالات کے مطابق جیج کرتے ہیں اصل میں جیجمنٹ موت پر ہونی چاہیے کسی انسان کی اچھائی جو برائی کی کہتے ہیں ابھی تو زندہ ہے نا ابھی زندہ ہے دیکھتے ہیں تو اچھا ہو جس کی آخر اچھی اس کو محمد صاحب نے کہا ہے بریا اس طرح جانی ہے جدہ توڑ چٹھے اگر آخری منزل نہیں ہے تو پر نا پر نا پر نا پر نا پر آمر ہے خیریت سے سفر پورا ہونے چاہیے ایک آدمی دوست کی طلاح پر سر کرتا ہے روز ہی بھول دیتا ہے راستہ دوست کا کا کرتا ہے راستہ بھول دیتا ہے روز ہی گم ہو جاتا ہے کبھی دوست گم ہو جاتا ہے کبھی وہ گم ہو جاتا ہے تو آوارہ ہو گئے نا بچارہ دوست کے گھر نہیں جانتا ہے اگر اس کو زندگی میں آخری دن دوست مل گیا تو وہ کہتا ہے کیا کیا رونگے لگائی ہیں ہم نے تیگے تیرے یاد میں پھرتے رہے ہیں پتہ نہیں کہا ہم پھرتے رہے ہیں وہ سارا سفر جائنا دوست کی یاد سے سفر جائنا گنا جائے گا حالانکہ ملاقات کے سفر کھاپ ہے آخری دن اگر آخر اچھی ہے تو سارا سفر بھی اچھا گنا جائے اس لیے یہ استجاب ہم لیا اچھا جس کی آخر اچھی ہے انجام اچھا ہوں تو سارا سفر اچھا گنا جائے انجام کی حوالے سے حضرت صاحب بولتے کیوں گے آپ سوال بولو آہا لامن صاحب بولو کچی صاحب بولے کامیابی کا تصور کیا ہے کامیابی کا تصور کامیابی دو حوالے سے ہے ایک جو مقشد آپ نے رکھا اس مقشد کا حاصل ہونا جو بھی آدے چھونا اگر مقشد فی نفسی ہی برا ہو تو کامیابی سے بڑھ کے حضاب دونی اگر نا مقشد برا ہے گناہ کامیاب کوشش کا نام ہے دنیا کے لئے جتنے گناہ ہوئے نا کامیاب غلط رہ دے کے کامیاب ہونا ہی گناہ کا لاتا ہے تو یہ کامیابی کی نہیں جاتی ہے اور اگر کامیابی ایک اور ہوتا ہے جس محول میں ہم جا رہے ہیں جس زمانے میں جس مہاترے میں ہیں اس کے مطاوق ہماری عزت ہو جائے اور ہماری عزت کرتا ہے تو یہ کامیابی بڑھتے خود ہی دفتان دے جھوٹے محول میں کامیاب انسان اگر مشہور ہو جائے تو سمجھو کہ وہ پکا جھوٹا ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ کن لوگوں میں آپ کی کامیابی ہے اب بد نیدوں میں برے لوگوں میں بد کرداروں میں تو پھر وہ ناکامی ہی ہے کامیابی ہونی چاہیے نیک لوگ آپ کو کامیاب کہیں اسے کامیابی کہیں یا نیک مقصد کی اچھیومنٹ کامیابی ہونی چاہیے ورنہ کامیابی یا نہیں ہی جاو ہے کامیاب دنیا سے تیرے انسان ہوتا ہے کیسا ہو استیار ہو یہی ہے دنیاوی حصول پیسہ نہ چاہیے کہ استیار ہونا چاہیے تھوڑا مرتبہ نہ چاہیے دو جارے میں سلام کریں اور جس کو سلام کریں اگر وہ بادشاہ ہو تو پھر بہت اچھی بات ہے پہتے بھی اس کے پاس ہو پر اگر اس کو نام سراؤن ہو جائے تو کہیں ناکام ہوگی ہے حالانکہ کامیاب ہے بادشاہ کامیاب ہے وہ لیکن آپ کے ساتھ سے ناکام ہے کیونکہ وہ آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ ناکام ہے تو دنیای طرح دیکھو تو موسیٰ علیہ السلام کام کرتے ہیں کامیاب کرتے ہیں پھر گھر سے باہر رہے ہیں باہر پھر رہے ہیں اس لیے کامیابی کا حوالہ اگر صدا کا طرح اللہ نہیں ہے تو کامیابی سے بڑھ کے ہجاب کریں یہ مغربی 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 کامیاب ہے جانے کی بڑھ کے 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 ب� مسلمانوں والی خوبیوں کے نتیجہ تو نہیں ملے گا مسلمانوں میں آسالی خامیاں ہیں کلمہ بڑھتے ہیں خامیاں بھی دور ہونی چاہیئے ضرور ہونی چاہیئے خالی کلمہ کا بھی بیدہ ہے لیکن کلمہ سے بہتر ہے کردار بھی بہتر ہو اس لیے کامیابی ایک ہجاب ہے کامیابی ایک آپ کا تصور ہے دوترہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں کا کامیاب ہے اگر کامیاب وہ آنا دینا جائے جو حاصلی نتیجہ ہونے ہیں تو یہ کامیابیاں بکار ہیں اصل کامیابی وہ ہے جو اس کے ہاں ہو اللہ کے نتیجہ وہ کامیاب ہے جو زیادہ متقی ہو یہاں کی کامیابیاں یہ انسانوں کی دنیا ہے پچاند کی دنیا ہے وہ کامیاب انسان ہے وہ اچھے افسر ہے وہ یہ افسر ہے کامیاب بادشاہ ہے بادشاہ سے لوگ دیکھیں ہیں بادشاہ بادشاہوں کی اور درجے ہیں ایک بادشاہ نیک ہے درویش ہے ہے پرنسی بہت بڑھتا ہے نماز بھی بہت بڑھتا ہے ساتھ بڑھ بار دیتا ہے اب اس بادشاہ کو دین والی کامیابی جو ہے وہ بھی رات نہیں آئی کیونکہ وہ بہت سارے انسانوں کے مستقبل سے کھیل گئے ہیں بادشاہ کو دو دو جہت کی جاتا ہے یہ بات یاد رکھیں آپ ایک اس کا ذاتی کردار اور ایک اس کا کائناتی یا معاشرتی کردار اگر مہاش سے میں اس نے اپنے فرد کو پورا نہیں کیا مرتبے کی عبادت نہیں کی لوگوں کو آسودگی نہیں دی لوگوں کو آرام مستقبل سے نہیں بچھایا تو اس بادشاہ کی قرآن سے پڑھنے والی کامیابی بھی اس سے کام نہیں ہے یہ بہت ضروری بات کہ انسانوں کے ساتھ کھیل گیا بادشاہ سے انسانوں کے ساتھ کھیل گیا بادشاہ سے انسانوں کے ساتھ درویش ہے تو تو سلطہ چھوڑ دے ان لوگوں کے ہسپتال سے لانے یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے دوائی لو میڈیکل چیکپ کر رہو یہ جاتا ہے سکول جہا چلانے آئے جہاز بنانا ہے ائر فورس جلانے آئے اب اس کے اندر جہنے ائر فورس کے انداز اختیار بڑھو یا پھر ایسا کو انہوں نے اس کا بتاؤ گا ائر فورس یہ ہے تو ویدی کرتی جائے 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 جہاز لینے آئے پھر ان کو جہاز دکھاؤ اس لیے بادشاہ کے پرائز جائنا صرف ذاتی کردار ہی نہیں بادشاہ کے پاس جائنا سٹیٹ کو بنانا ضروری ہے جہاز نمبر ہے ملک کو کمزور کر دے تو پھر بادشاہ کے نیکی کام نہیں آئے اس لیے ذمہ دار لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کام جاگے نہیں جاتا ہے اب آسمان ہے نا بس کا ڈرائیور بہت نیک ہے صرف بس کی گھلے چلاتا ہے اب آسمان ہے نا بس کی گھلے چلاتا ہے سارے سپاریاں کا آپ کی سپر ہو جائے گا ایک شاہین ہے شاہین آپ جانتے ہو نا اس کا نام کیا ہوتا ہے جو اڑتا ہے اونچا وہ نماز بہت پڑھتا ہے لیکن اڑتا نہیں ہے پرواز نہیں کرتا عبادت نظار پڑھا ہے ختم ہو گئے مسلمان جو خالی عبادت کرتے جا رہے ہیں دنیا میں ترقی نہیں کرتے دنیا میں ترقی نہیں کرتے خالی عبادت کرتے جا رہے ہو پھر واپس آپ جا رہے ہو یعنی ترقی کا زمانہ ختم کر دیا آپ لوگوں ہیں اس لیے خالی عبادت جانا یہ بھی نہیں متر کرتی اگر آپ نے اللہ کے پاس واپس جانا ہی تھا تو پھر جانا ہی کسا دنیا کو یہاں تو ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ اتنے واپستہ ہو جاؤ کہ دنیا میں اللہ کے نام سے کچھ کاروبار کرو کام میرے مطلب کاروبار کرو سمجھے ہیں بھائی یہ ایسے کام ہونا چاہیے آپ تو اللہ کو مل جائے تو آپ اپنے کام کرانے لگ جاؤ گے عادت بن گی یا ہوگی اللہ آگے آتی سالو قابو آگے یا اللہ دو چار کام کر دے دو چار پھر کر دینا پچھلے کچھ پینڈنگ ہوا کیا تھا آپ آئے ہم اللہ کو کاموں کے لئے دعا کرانے کے لئے یہ اپروچ کرتے ہیں اللہ کام کرنے کے لئے ہم آپ نیادوں کبھی مستعد نہیں کرتے لگا بھی کوئی کام ہے دنیا میں اسے جو بھیجا جائے اسے پوچھا جائے بھی تو بھیجا جائے تو وہ کہتا کہ میں نے کسی مقصد سے بھیجا ہے کہ وہ مقصد دور ہونا چاہیے وہ مقصد دور ہی جاری ہے کہ آپ فرشتہ بن جاؤ فرشتے بڑے تھے اس کے بعد عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں کام ہے اور پھر یہاں یہ دیکھو کہ اللہ کا مزاج آشنائی ہونی چاہیے اللہ تعالی نے جس کھیل پہ آپ کو بھیجا ہے شیطان اس نے پہلے بنا دیا اس میں خیر شر رہے گا خالی خیر مقصد بھی نہیں ہے اللہ کا کہ ساری یقلقی نیک ہو جائے شر غیبی ہو جائے اس شر سے تو کانی چنو رہی ہے انہیں کہ آدم علیہ السلام کا سفر جو زمین کی طرف ہے شیطان کے واقعے کے بعد ہے شر بھی رہے گا شر بھی ہو گا اور آپ لوگوں کے مقابلہ ہونا چاہیے اور اگر شر بھی جھوٹا ہو گیا آج گال شر شر نہ رہا بجارہ کروڑا رہ گیا یہ مطلب ہے کافر بھی منافق ہو گیا مسلمان بھی منافق ہو گیا میں یہ کہنا چاہتے ہیں کافر بھی صحیح کافر نہیں رہ گیا وہ بھی نپلی ہو گیا اس لئے وہ جائے نا آپ کے اندر جو رونک ہوتی تھی ایمان افروزیاں وہ ختم ہو گیا ایمان نے کبھی کفر کو ختم نہیں کیا یہ یاد رکھیں کسی پیغمبر نے اپنے زمانے کے تمام کافروں کو ختم نہیں کیا نہ ختم کرنا منشاہ ہے صرف ایمان کے جذبے کا اظہار مختصر ہے آپ بات ہو جی رہے نا کہ ایمان کے جذبہ کا اظہار آج کل آپ میں ایمان ہے جذبے کا اظہار کو نہیں ہے ایک تو مخالف جذبہ کو نہیں ہے وہ بھی کوئی چیزہ کبھور ہو گیا منافق ہو گیا نہ وہ غذبی میں تڑک رہی نہ وہ خام ہے تلکے اجاز میں نہ وہ اپنے مقام پر رہ گیا نہ ہم لوگ اپنے مقام پر رہ گیا اندو بھی ختم ہو گیا سلدہ محمد بھی ختم ہو گیا کوئی رائے کتھورا ہو کہ پھر خاجہ صاحب آئے پھر کہ بات بندی ہے نہ پرسپی راج رہ گیا نہ کوئی خاجہ میران نیچشتی تشکیب لائے کوئی پرسپی راج کی حکومت ہو پھر کوئی خاجہ آئے پھر کہ بات بندی ہے پھر یہ کا واقعہ ہوتا ہے یہاں یہ واقعہ یوں ہوئے پڑے آپ سے مسلمانیں تُسے کے ساتھ ہی کر رہے ہیں اللہ کی آبادت سے سمجھیں چاہیے ضرور اللہ تعالی آپ سے کیا مقصد چاہتا ہے ایمان کا اظہار جذبے کا اظہار صرف یہ نہیں ہے کہ عبادتی آپ کرتے جاؤ تو پھر آپ واپس جا اللہ آپ سے پاس ہی بلا لے اور آپ سے پاس ہی بلا لے یہاں جنگیں بھیجائیں اس کو کام بھی آپ بنداؤ یہ بات دکھنے والی ہے اللہ تعالی جانا لطیف اور خبیر ہے آپ یہ برہار سے ایک بات سے سنیں آپ بھی حلام علی صاحب تطلب ہو کہ اللہ نور ہے لطیف ہے نور ظلمات کے خالق ہے اور لطیف جا ہے کسافت کو پیدا کرنے والے ہیں اب آپ اس دنگی کو یہاں بچانا ہوں کہ مادے سے آپ نور کی طرح کیسے جا سکتے یہ کھیل ہے آپ باتے ہیں یہ غالق ہے ظلمات اور نور دونوں کا آپ نور ہے آپ حق ہے اور باتے ہیں اور آپ دونوں کو پیدا کرتا ہوں اور آپ سے اس کو دور کرنے والے ہیں یہ تھیل ہے اس کو یہاں باتے ہیں کہ اللہ تعالی جا ہے لطافت ہی لطافت ہے اور یہ کشافت سب کجی کی پندل کی ہوئی ہے اس میں سے آپ نے نکلنا ہے اور آپ کے اندر کیوں سے یہ رات بتایا کہ آپ تو اس نے پیدا کیا آسان تکویم آپ آسان تکویم ہو پھر آسان تکویم آہاں بھی ہو اور وہ تو اللہ شتان کے دور کی بار ہے ہماری سامنے سے باہر ہے یہ تو سمجھاتی ہے نا کہ آپ آسان تکویم بھی ہو اور آپ آسان تکویم بھی ہو اعلیٰ ترین آپ انسان ہو کسافتوں کا آپ رکھا ہو آپ میں لطافت بھی ہے کسافت بھی ہے اپنی کسافت سے سفر کر کے ہجرت کر کے اپنی لطافت پہنچو تو بات سمجھا گی بہت ورنہ بات سمجھ نہیں آگی آپ میں کسافت ہے یہ یوں گو اپنے شر سے نکل گر خیار تک پہنچو آپ پھر بات سمجھا گی